اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان سعود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پاکستان سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکال ناظرین جو آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں وہ انتہائی افسوسناک ہے یہ واقعہ شیخ پورا کا ہے جہاں ایک کار سے ایک میاں بیوی اور ان کی دو بیٹن کی لاشیں ملتی ہیں تو ناظرین اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نیشنل پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ اپ ڈیٹ رہیں جن کی لاشیں گاڑی میں ملی وہ کون تھے میں آپ کو بتاتے سنوں جو ان میں جو ایک آدمی تھا اس کا نام شانواز جو ان کی اہلیت تھی زینب اور جو ان کی دو بیٹنیں ایک چار سالہ ہورین اور دو سالہ ہانیہ کی لاشیں جو برامت کی گئیں اطلاع ملتے ہی جو پولیس کی بھاری نفری ماں پر پہنچی اور لاشوں کو پوسٹ مارڈم کے لیے بجوا دیا گیا جس گاڑی میں اس فیملی کی لاشیں برامت کی گئیں جس گاڑی میں ان کی لاشیں ملی اس کے باہر نہ تو کوئی فائرنگ کا نشان تھا اور نہ ہی کسی خودکشی کے جو اثار و ثابت ہو رہے ہیں یہ انتہی افسوسنا خبر ہے کیونکہ جو ان کی فیملی تھی ایک سمجھ لوگ پورا خاندان تھا اس کو موت کے گاڑ اتار دیا گیا اور دوسری طرف لاہور کے ریائشی بیٹوں نے اپنے ہی باپ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا لیکن جب پولیس وہاں پہنچی انہوں نے واقعوں کو پرسرار قرار دیا اور ان کے والد صاحب کی جو لاش تھی اس کو پوسٹ مارڈم کے لیے بھیج دیا واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو انسانی جان کی قدر و قیمت ہے وہ بہت ہی کم رہ گئی ہے وہ ایک انسان کو گولی مارنا یا اس کا قتل کرنا اس طرح سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں جیسے جو کار سے چار لاش برامت کی گئی ان میں ان بچیوں کا کیا قصور تھا معصوم بچی ہیں تھے ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو بھی گولیاں مار کر حلاق کر دیا گیا اس کے بعد جو بیٹوں نے اپنے باپ کو گولیاں ماری ان کو ان میں انسانیت ختم ہو چکی تھی کہ اپنے باپ کو گولیاں ان ان نے چلا دی تو ناظرین ان سب کے لیے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ باقی کا کام جو پولیس کا ہے اور اللہ حکام کا ہے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں جو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور جو کچھ اس طرح کے افراد ہیں جو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ان ایسے واقعات کو سر انجام دینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو ان جیسے لوگوں سے محفوظ رکھیں